اسلام علیکم فرینڈز بریجو فنولی یوٹیوب چینل میں میں آپ کو ہشوامدید کہتا ہوں فرینڈز آج ہم کچھ بہت اچھا سیکھنے لگے ہیں کہ آپ یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کیے بغیر دوسروں کی ویڈیوز کو استعمال کر کے یا اپلوڈ کر کے آپ کس طرح سے اپنا یوٹیوب پر بزنیس شروع کر سکتے ہیں کیونکہ یہ یوٹیوب کی ٹرمز میں ہے کہ جب بھی آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اگر وہ کسی اور چینل نے اپلوڈ کی ہو تو وہ کوپیڈائٹ سٹرائک دے دیتی ہے کیونکہ آواز اور ویڈیو کنٹینٹ یوٹیوب دونوں ان دونوں کو سکین کرتا ہے اگر ذرا بھی کچھ میچنگ آپ کی ویڈیو سے ہو جائے تو پھر یوٹیوب آپ کے چینل کو بند کر سکتا ہے آپ کی چینل کو سسپینڈ کر سکتا ہے اور آپ پر ایک بہت ہیوی قسم کا کوپیڈائٹ سٹرائک آپ کی چینل پر آ جاتا ہے ایک طریقہ ایسا ہے جس کے ترہو آپ وہ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں جن پر کوپیڈائٹ سٹرائک نہیں ہے اب ان کو کس طریقے سے دیکھا جائے وہ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو فرنز اگر آپ نے میری چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو اس ریٹ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور اس ریٹ بٹن کے اوپر ہی میرے کچھ سوشل میڈیا پیجز بغیرہ بھی ہیں ان کو بھی ضرور ویزٹ کیجئے گا اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے فرنز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کیے بغیر دوسروں کی ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں بغیر کوپیڈائٹ سٹرائک کے فرنز آپ نے یہاں پر وہ سرچ کرنا ہے جسے لیٹڈ آپ ویڈیو کو اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح اگر میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں how to earn money اس کو میں نے یہاں پر سرچ کر لیا اب یہ دیکھیں اب یہاں پر وہ ویڈیوز آ گئی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے آپ اونلین پیس رکھما سکتے ہیں اب یہاں پر آپ نے کس باغت یہاں رکھنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فلٹرز لکھا ہوا ہے اوپر کی سائٹ پر اوپر لیپ سائٹ پر فلٹرز پر کلک کر کے آپ نے یہاں پر کریٹیو کومنز پر کلک کرنا ہے یہ یہاں پر جب آپ کلک کر دیں گے اب یہاں پر وہ ویڈیوز آ جائیں گی جن لوگوں نے اپنے چینل میں ان ویڈیوز کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ان کو کوپی رائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان پر سٹینڈرڈ لائسنس نہیں ہے جب بھی آپ کو یہ ویڈیو پروٹ کرتے ہیں تو اس میں جو اوٹومیٹک اوپشن سیلیکٹ ہوئی ہوتی ہے وہ سٹینڈرڈ لائسنس کی ہوئی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو دوسروں کو دوسروں کو آپ نے کوپی رائٹ کی اجازت نہیں دی ہوئی اس کو کریٹیو کومنز میں ہم بھوٹ سیلیکٹ کرتے ہیں کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں نیا چینل اوپن کرتے ہیں تو اپنی ویڈیوز کو کریٹیو کومنز میں رکھتے ہیں تاکہ ان کی ویڈیوز وائرل ہوں ان کی ویڈیوز کو کوپی رائٹ کیا جائے تاکہ ان کی پوپولارٹی بڑھے ٹھیک ہے یہ ٹھیک بھی ہے دوسروں کے فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور آپ کی پوپولارٹی بھی انکیز ہوتی ہے اب جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس لڑکی نے کریٹیو کومنز کو سٹیکٹ کیا ہوا ہے اب اگر اس کی ویڈیو آپ ضرور اوپروٹ کر سکتے ہیں اور اس پر یوٹیوب کوپی رائٹ سٹرائک نہیں دے گا اور یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سکلز نہیں ہوتی اون لائن اپنی ویڈیوز کو اپلوٹ کرنے میں یا وہ اپنے آپ کو نہیں سامنے لانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ان کے پاس کچھ چیز ایسے نہیں ہوتی جو وہ یوٹیوب پر اپلوٹ کریں تو وہ ان کے تھوہر پلے سکتے ہیں اور سٹارٹنگ میں تو نہیں آہستہ آہستہ ویوز آتے ہیں پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر ایک اچھا بزنس وہ شروع کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی اپشن ہے اب جب آپ اس کو کر لیں تو آپ نے یہ اگین چیک کر لینا ہے یہ کریٹیوی کومنز ہی ہے کیونکہ جب آپ کے چینل پر کوپی رائٹ سٹرائک آ جائے تو آپ کا چینل وائلل یا تو بہت لیٹ ہوتا ہے یا پھر یوٹیوب اس کو جلد ہی بند کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ کوپی رائٹ سٹرائک اچھی ایک بات نہیں ہے آپ فرض کر لیں کہ یہ والی ایک ویڈیو ہے اس کو میں اپن کر لیا اب اس میں کس طرح کنفرم چیک کرنا ہے کہ یہ کریٹیو کومنز ہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ اس ویڈیو کو اپن کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہ کہاں کریٹیو کومنز لکھا ہوتا ہے یہاں پر شو مور کی اپشن آ رہی ہوتی ہے جس میں اس ویڈیو سے لیٹڈ بتایا گیا ہوتا ہے کہ اس ویڈیو میں کیا مطلب جو بھی ڈسکرپشن رائٹ کی گئی ہوتی ہے یہاں پر جب آپ اینڈ پر جاتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر لائسنس لکھا ہوا ہے کیٹریڈی کے نیچے یہاں پر لائسنس میں لکھا ہوتا ہے قریبیٹی کومنز ایٹریبیوشن لائسنس ٹھیک ہے ری یوز الوڈ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز آ کوپی رائٹ تو فرنز یہ بہت اچھی اپشن ہے امید ہے آپ کو اس اپشن کی وجہ سے بہت معلومات ملی ہوں گی اور آپ ایزیلی اپنا ایک بزنس یوٹیو پر شروع کر سکتے ہیں بغیر اپنی ویڈیوز بنا کر یا اپنے آپ کو ویڈیوز ملا کر بہت ایک اچھا یہ وے ہے میں بھی شروع میں اس طرح کرتا رہا ہوں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا میرے سوشل میڈیا جو پیجز ہیں ان کو ضرور ویڈیوز کیجئے گا اور جنہوں نے ابتہ سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو ان کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ